اسلام علیکم آپ سب کو جزائے خیر دیں یہاں پر کھٹنے کا آپ کو بہت سے اسلام علیکم آپ سب کو آواز آرہی ہے اچھے سے نہیں تو انشاءاللہ جزائے خیر آپ کے قول پر لینے کا اور اللہ سبانہ اللہ سے بہت چاری دعا اللہ سبانہ اللہ ہمیں سے جو جات چکے اللہ سبانہ اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی کریں چھوٹا سا ایک رمائنڈر ہمارے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بھائی اس کی مصیبت میں اسے تازیت کرے تو اللہ تعالیٰ خیامت کے دن اسے سبز حلہ پہنائے گا اور جس پہ قیامت کے دن رکھ کیا جائے گا تو اتنی خوبصورت سی حدیث ہے کہ حضرت انیس بن مالک ریتالانہ نے کہا کہ تازیت کرنا سنت میں سے ہے من اجزہ افہہ المؤمن فی مصیبت قصاہ اللہ حلتن خدرا یفبرو بیہا یوم القیامہ تو جو صحابہ تھے انہوں نے رسول صلی اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یحفر سے کیا مراد ہے تو فرمایا یغبت یعنی کہ رش کیا جائے گا تو الحمدللہ ہمیں سے اگر کبھی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اور جس کا کوئی پیارا جاتا ہے وہ اسی کو محسوس کر سکتا ہے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے اور اللہ سمانت اللہ ہمارے والدین جیسی جتنی بڑی نعمت اللہ جو حیات ہیں ان کو اپنی آفیت میں رکھیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہمیں ان کے لئے بہترین سرکیزاریاں بنائیں تو چھوٹا سا ریمائنڈر جو ہم سب کے لئے ہے وہ یہ ہے کہ اولاد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتے ہیں تو آدمی عرض کرتا ہے یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے یعنی تیری اولاد نے تیرے لئے استغفار کیا ہے تیرے استغفاری والدی کا لگ تو الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ لمحے دیئے کہ ہم بیٹھ کے تو اپنے والدین کے اسالے سواب کیلئے کچھ کر سکے اور جب ہم اس قرآن کو کھولتے ہیں تو ہمیں بہترین طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے جو جانے والی کے لئے فائدہ دے گی تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس واملے میں ایک مکمل ہمارے لئے گائیڈنس مہیا کی اور بہترین دعاوں میں سے دعا برحم ہماروپہ یعنی صغیرہ حیات ہیں تو بھی پرسکتے ہیں اور جو نیک اولاد جو بھی کام کرتی ہیں ان کا سواب ان کے والدین کے پاس آٹومیٹک لی ڈیپوزٹ ہوتا ہے ہم سب کے لئے ہم سب آج سے سوہ سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہوگا اور اللہ صلی اللہ سے بہت ساری دعا کہ اللہ صلی اللہ ہم سب کے کاموں کو قرآن اور حدیث کے ساتھ اس کے مطابق کر دیں جب ہم یہ رسول اللہ سلسلہ کی سننا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے پیارے ان کی اپنی زندگی میں ان کی تمام اولاد سوائے حضرت فاطمہ کے سب اولادیں اس دنیا سے گئیں تو انہوں نے ایک بہترین طریقہ کار ہمارے سامنے چھوڑا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کی وراست میں سے تین چیزیں بہترین ہیں نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے صدقہ جاری ہے جس کے عجر سے ملتا رہے اور اس کو سکھایا ہوا علم جس پر لوگ اس کی موت کے بعد عمل کریں تو اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کہ جب ہم بھی اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پیچھے بھی صالح اولاد ہو اور جو ہمارے لئے بھی دعا کرسکے اور جتنی اللہ ہمارے دلوں میں محبت ہے اس قرآن کی ہم اس کا حق ادا کرسکیں اس کی ایک ایک آیت کو سمجھ سکیں اس کو سمجھ کے پڑھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کی وفات پہ یہ نہیں کہا کہ آؤ ملکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں بلکہ یہ ان کاموں کی طرف ترغیب دی نبی حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کہ مومن آدمی کے مرنے کے بعد جن عمال اور نیکیوں کا سواب ملتا رہتا ہے اگر آپ سب اپنے پاس ایک چھوٹی سی چیک لسٹ بنالیں اور بس آگے تین چار منٹ میں میں آپ کو کچھ ضرور چھوڑنا چاہوں گے آپ کے پاس کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں تو نمبر ون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے مرنے کے بعد جن عمال اور نیکیوں کا سواب ملتا رہتا ہے اس میں سب سے پہلا وہ علم ہے جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا نمبر ٹو نیک اولاد جو اس نے پیچھے چھوڑی نمبر تھری قرآن کی تعلیم ہے جو لوگوں کو سکھائی اور اس کے عربی کے اوپر نظر رکھیں تو بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں مسجد ہے جو تعمیر کروائی نمبر چار نمبر پانچ مسافر خانہ ہے جو بنوایا اور نمبر چھے یا وہ نہر یا کون جو پانی کے لئے جاری کروایا اور نمبر سات وہ صدقہ ہے جو اپنے مال سے بحالت صحت اپنی زندگی میں نکالا ان سب اعمال کا سواب انسان کو مرنے کے بعد از خود ملتا رہتا ہے الحمدللہ تو اللہ اسبانہ تعالی سے بہت ساری دعا کہ اللہ اسبانہ تعالی انکل کو بہترین ان کے جن کو جنت الف دعاس میں جگہ دیں اور اللہ اسبانہ تعالی ہمیں ہر لمحے جو ہے اپنے لئے بھی آگے جانے کی تیاری کرنے کی توفیق دے اور جو جا چکے ان کے لئے بہترین طور پر ہم کام کرسکیں انشاءاللہ اللہ اسبانہ تعالی ہماری نیتوں کو قبول کریں اور جہاں جو کچھ صحیح ہے اللہ اسبانہ تعالی اس کے اندر ہمیں ہماری مزید آسانی کا معاملہ کریں راہنمائی کریں ہمارے لئے خیر کے کاموں کو آسان کر دیں اور اگر ہمیں کوئی چیز پتا چلتی ہے کہ جو صحیح عمل نہیں تھا تو اللہ اسبانہ تعالی اپنی رحمت سے اس کے اوپر پھر بھی اس کے عجر سے محمروم نہ کریں اور آگے کے لئے ہمیں اصلاح کی توفیق دے دیں انشاءاللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پاکیزہ تر کھانا جو انسان کھاتا ہے وہ اس کی ہاتھوں کی کمائی ہے اور آدمی کی اولاد اس کی کمائی میں سے ہے تو الحمدللہ میت کے لئے زندوں کی طرف سے بہترین تفاہ استفار ہے اور الحمدللہ اللہ سبانہ تعالی سے بہت ساری دعا اللہ مغفل لی اللہ سبانہ تعالی ہم سب کے گناہوں سے در گزر کریں اور ہم سب کا یہاں ملنا اکھٹا ہونا اس کو قبول کریں اور اللہ سبانہ تعالی سے بہت ساری دعا جیسے کہ اللہ سبانہ تعالی قرآن میں کہتے ہیں کہ جو لوگ نیک ہوں گے اللہ سبانہ تعالی ان کی تمام فیملیز کو ان کی اولادوں کو ان کی زوریہ کو اکھٹا کر دیں گے جنت الفردوس میں تو اللہ سبانہ تعالی سب کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں اکھٹا کریں اور جو صبر ہے اس کا بہترین عجر عظیم اطاف فرمائیں جزاکم اللہ خیر و آسانو جزا سلام علیکم و رحمت اللہ و درکاتو